موسیقی دوستو فوٹو شاپ میں ٹرپنگ اور سیلیکشن سیکھنے کے بعد اب ہم جس بہت انٹرسٹنگ ٹول کی طرف موف کرنے لگے ہیں وہ ہے پین ٹول پین ٹول سے آپ سب ہی لوگ واقف ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اڈوبی ایلسٹریٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پین ٹول کو بہت ہی ڈیٹیل کے اندر سٹیڈی کیا تھا اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی دوستو جس طرح سے ایلسٹریٹر میں پین ٹول ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح سے فوٹو شاپ میں بھی پین ٹول کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو چلیں اس لسن میں ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ فوٹو شاپ میں پین ٹول سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف فوٹو شاپ کے اندر پین ٹول کی جو شاٹ کی ہے یہ ہے پی جیسے کہ ایلسٹریٹر کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پین ٹول کی شاٹ کی تھی وہ پی ہی تھی یہاں پہ بھی شاٹ کی اس کی بلکل سیم ہے اچھا جیسے ہم پین ٹول کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز دی گئی ہیں جیسے کہ پین ٹول فری ٹرانس فارم پین ٹول کویچے پین ٹول ایڈ اینکر پین ٹول ڈیلیٹ اینکر پین ٹول اور کنورٹ اینکر پین ٹول تو ہم باری باری جو آپشنز ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس فرسٹ آپشن موجود ہے یہاں پہ پین ٹول کی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے دوستو یہ بالکل وہ ہی ہمارے پاس پین ٹول یہاں پہ فوٹو شاپ پہ موجود ہے جو کہ ہمارے پاس الیسٹریٹر کے اندر موجود تھا جس کے مدد سے ہم بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں کریئٹ کرتے تھے اچھا یہاں پہ ایک چیز جو تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے اور ڈیفرنٹ ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہ دوستو یہاں پہ اگر آپ ٹاپ لفت پہ دیکھیں تو یہ ایک بٹن بنا ہوئے جس میں لکھا ہوا ہے جی شیپ اور پات اچھا یہاں پہ شیپ اور پات سے جب آپ پین ٹول کی مدد سے کچھ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آئے گا وہ کیسے دوستو یہ دیکھیں میں نے شیپ ٹول کے مدد سے یہاں سے شیپ ٹول میں جا کے یہاں سے شیپ کی آپشن سیلیکٹ کر کے اور پات کی آپشن سیلیکٹ کر کے یہاں پہ میں نے دو لیئرز کریٹ کی ہوئی ہیں جن میں میں نے سیم شیپ جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اچھا دوستو بیسیکلی یہاں پہ ہوتا کیا ہے جب آپ شیپ والی آپشن کو سیلیکٹ کر کے کچھ بھی ڈراؤ کرتے ہیں چاہے شیپ ٹول سے یا پین ٹول سے تو وہ ویکٹر لیئر کریٹ ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹا بڑا کرنے جتنا مرضی ری سائز کرنے وہ بالکل بھی پیکزلیٹ نہیں ہوتی اور اس کا جو اوورال ویجوال ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا جبکہ اگر آپ پات کی مدد سے کوئی بھی شیپ کریٹ کریں گے اور جب اس کو سمال کر کے دوبارہ انلارج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیکزلز خراب ہو جائیں گے چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک شیپ میں نے کریٹ کی ہوئی ہے اس کو میں کنٹرول ٹی کی مدد سے پہلے چھوٹا کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو سمال کر لیا اور اب میں اس کو دوبارہ انلارج کروں یہ دیکھیں اس کے جو پیکزلز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اس پہ کوئی ڈیفرنس کریٹ نہیں ہوا بلکل میری جو شیپ ہے وہ سمودھ ہے کرسپ ہے اچھا اب یہی چیز میں نے پات کی مدد سے کریٹ کی ہوئی ہے اس لیئر کو اب میں چھوٹا کر رہا ہوں اور اب اس کے بعد میں اس کو انلارج کروں گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے وجود ہے کہ یہ سیم وہی شیپ ہے جو میں نے پہلے ویٹر والی آپشن کے ساتھ کریٹ کی تھی یہ پات والی آپشن کے ساتھ ڈراؤ ہوئی تو اس کے جو پیکزلز ہیں یہ فوٹو شاپ کے اندر ڈسٹرب ہو گئے دوستو ویکٹر اور پیکزلز کا کونسپ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں ہم جب بھی کوئی ڈاکومنٹ لیتے ہیں تو وہ پیکزل بیس ہوتا ہے لہٰذا آپ جب پین ٹول سے کام کریں گے فوٹو شاپ میں تو اسی چیز کا آپ لوگوں نے خاص دھیان رکھنا ہے اچھا جی چلیں پین ٹول میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نیکس کچھ آپشنز ہیں وہ کیا ہیں دوستو یہاں پہ یہ فری فارم پین ٹول کی ہمارے پاس آپشن موجود ہے اچھا یہ جو فری فارم پین ٹول ہمارے پاس موجود ہے یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دوستو یہ آپ کو اوپر کچھ آپشنز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ ایک آپشن ہے میکنٹ کی اگر میں فری فارم پین ٹول کو یہاں سے سلیکٹ کروں اور یہاں سے میکنٹ کی آپشن کو میں چوز کر لوں اور اب یہ جو میرے پاس کچھ شیپ پڑی ہیں اب یہ شیپ کے اوپر میں اس کو جو ہے وہ ڈراؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ویسے ہی بیہیف کر رہا ہے جیسے کہ میکنٹک لیسو ٹول ہمارے پاس ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں میکنٹک لیسو ٹول جس طرح سے فوٹو شاپ میں کام کرتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ ہمارے پاس پین ٹول کے اندر بھی ایک اسی قسم کی آپشن موجود ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک وہی جو شیپ تھی میں نے بلکل اسی طرح سے اس کے اوپر بہت ہی آسانی کے ساتھ ایزی لی جو ہے وہ میں نے ریکریئیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے ہمارے فری فارم پین ٹول کے اندر اچھا جی اس لیئر کو اب میں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے بند کر رہا ہوں اور اس لیئر کو میں لیئر ون کو جس میں میں نے نام دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے آتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی کرویچر پین ٹول دوستو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی آپشن ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو کرویچر پین ٹول کے مطلب سے ہم کوئی بھی کروڈ شیپس بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ نے دوستو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بار کلک کرنا اور پھر ایک بار اور کلک کرنا ہے اس کے بعد جب آپ تھرڈ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی لائن بن رہی ہے یہ اپنے آپ ایک کرو کے اندر تبدیل ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کرو کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی دو کروڈ جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے کریئٹ کی اور یہ دیکھیں اگر ہم کوئی ایک یہ راؤنڈ شیپ کرنا چاہیں کسی بھی قسم کی اوول یا راؤنڈ یہ دیکھیں ایک انڈے کی شکل جو ہے وہ ہم نے درو کر لی ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں تو یہ ایک دو آپشنز جو ابھی ہم نے پین ٹول کے اندر دیکھیں ہیں یہ نئی آپشنز جو فوٹو شاپ میں آپ کو ملتی ہیں ان کا استعمال بہت کم ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جو ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ پوائنٹ ٹول والی آپشنز ہیں یہ ہم بہت ڈیٹیل میں سٹیڈی کر چکے ہیں آنے والے لیسنز میں میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کی مدد سے سیلیکشن اور کراپنگ کرنا سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ فوٹو شاپ میں پین ٹول ہمیں سیلیکشن یا کراپنگ کرنے میں کس قدر مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پین ٹول کو سیکھنے کا مزایا ہوگا اور آپ لوگ اس کی پریکٹس لازمی کریں گے